بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم کے مہینے میں گوشت مچھلی یا پھر کوئی اچھا سا کھانا عمدہ غزہ کھانا عمدہ اچھے قسم کا کھانا پکانا اور کھانا جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے اصل میں اس مسئلے کی بنیاد کچھ اور ہے لوگوں میں یہ باتیں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے اسی لئے اس مہینے میں ہم اچھا کھانا نہیں کھا سکتے چاہے وہ اچھا کھانا گوشت ہو انڈا ہو مچھلی ہو یا کوئی اور آپ کے وہاں پر جو عمدہ کھانوں میں شمار ہوتا ہے وہ کھانا ہو اسی لئے نہیں کھانا چاہیے منع کر دیتے ہیں جبکہ اگر ہم غور کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھتے ہیں بلکل اس کے خلاف ملتا ہے بلکل اس کا الٹا ملتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے دس محرم میں یعنی آشورے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل وعیال پہ اسعد کرنے کا حکم دیا ہے اچھا کھانے کی ترغیب دی ہے اسی لئے ایک تو اس مہینے میں اچھا کھانے اچھے پہننے کی ترغیب خود حدیث میں موجود ہے اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے اسی لئے ایک تو ان لوگوں کی باتیں بلکل غلط ثابت ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے یہ مہینہ جو غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کیوں؟ حدیث اللہ کی رسول کا فرمان ہے شہر اللہ المحرم محرم اللہ کا مہینہ ہے ایسے تو سب مہینے اللہ کی طرف سے ہی ہیں لیکن یہاں پر اس مہینے کو محرم کے مہینے کو اللہ کی طرف منصوب کر کے اس مہینے کی فضیلت کو بتانا تھا اس مہینے کی شان کو بتانا تھا جیسے مثال کے طور پہ بہت سے گھر آپ کے گھر ہیں میرے گھر ہیں اور دیگر افراد کے گھر ہیں لیکن ایک گھر مسجد بھی ہے ایک گھر خانے کعبہ بھی ہے بیت اللہ جیسے کہتے ہیں اللہ کا گھر لہٰذا یہ گھر آپ کا گھر ہے میرا گھر یہ بھی گھر ہے وہ بھی گھر ہے لیکن اس گھر کو اللہ کی طرف منصوب کر دیا گیا ہے اسی لئے اس گھر کا مرتبہ بڑھ گیا ہے لہٰذا جیسے اس طرح میں نے مثال دیکھے سمجھانے کی کوشش کی ہے اسی طرح اس مہینے کو بھی اللہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوب کر کے اس مہینے کی عظمت کو اس مہینے کی شان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا لہٰذا اس مہینے کو غلط سمجھ کے اس مہینے میں بالکل ایسے خراب لباس یا ایسے گندے سندے لباس پہن کے گھومنا یہ بہت بڑی غلطی ہے ایسے اسلام میں کہیں نہیں ہے جبکہ ہمیں دیکھنا ہے قرآن سنت صحابہ کو دیکھنا ہے اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے کہیں پر بھی قرآن میں نے حدیث میں نہ صحابہ نے کبھی مہرم کے مہینے میں اچھا پہننے سے اچھا کھانے سے اچھا پینے سے منع کیا ہے نہیں منع کیا جب منع نہیں کیا تو آج آج کے ٹائم میں آج کے دور میں ہم اور آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے کیا ہماری بات شریعت ہے کیا ہماری بات شریعت کا حکم بن جائے گی نہیں ہرگز نہیں کیونکہ ہم تو کسی قابل نہیں ہے قابل ہوتے بھی تب بھی ہماری بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ دلیل اصل میں قرآن ہے سنت ہے اجمع ہے قیاس ہے اللہ کے رسول ہیں صحابہ ہیں ہم تو اس درجے کے نہیں ہیں اسی لئے برائے کرم بہت ہی عدب کے ساتھ درخواست کرنا چاہوں گا شریعت کے معاملے میں شریعت کے بارے میں کوئی منمانی کرنا اپنی بات بیان کرنا یا ادھر ادھر سے سنی ہوئی باتیں لوگوں تک پہنچا دینا کہ دیکھو فلاں آدمی بیان کرتا تھا ایسے مت کرو شریعت کے بارے میں ہرگز مت کریں بڑا خطرہ ہے اس سے بہت خطرناک مجرب عام شریعت میں شمار ہو جائیں گے اسلام کی نظر میں لہٰذا بہت خطرناک انجام بھی ہو سکتا ہے قیامت میں سخت پکڑ ہو سکتی ہے ٹھکانہ جہنم میں بن سکتا ہے اسی لئے خود کو بچائیں دوسروں کو بچائیں اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں